تو آج ہم بات کریں گے راجستان میں کھنیج انسادن کے بارے میں اور اس کے بارے میں اس میں کیول ہم دیکھیں گے آج دھاتوی کھنج دھاتوی کھنیج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دھاتوی کھنیج کا بیسک جان لے دیں گے اس میں کھنیجوں میں کیا کیا آتا ہے کیسے کیسے ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو کھنیجوں کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہم کھنیجوں کا بیسک جانتے ہیں اور بیسک میں بات کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس آتے ہیں لگ بگ لگ بگ سڑھ سڑھ پرکاج کے خنیج ملتے ہیں کتے سکسٹی سیون خنیج ملتے ہیں کتنے ملتے ہیں سکسٹی سیون خنیج اس میں سے جو چمالیس ہیں چمالیس تو مکھا خنیج ہے ٹھیک ہے جو بڑی ماترہیں پائے جاتے ہیں اور باقی کے جو تیویس ہیں یہ تیویس ہیں گون خنیج جو کم ماترہ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جسے کھڑیا ہے ملتانی مٹی ہے ٹنگستان سنگ مربار فیلسپار یہ اس طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ملتانی مٹی بھی یہاں ملتی ہے کوئلہ بھی یہاں ملتا ہے لگنائٹ ملتا ہے ٹنگستان ملتا ہے سنگ مربار ملتا ہے دیکھو ملتانی مٹی کشترہ ملتی ہے ملتانی مٹی ملتی ہے باڑ میر کشتر میں کاملتی ہے باڑ میر کشتر میں ملتی ہے ایسے کئی خنیج اپنے ملتے ہیں تو ان کو ہم دو چیزوں باڑتے ہیں ایک تو ہم پڑیں گے آج دھاتوک خنیج کیا پڑیں گے دھاتوک خنیج کا پورا ویڈیو اسی میں ہونے والا ہے اس کے باہر کچھ نہیں جاتا 99% کشن اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے اگر ہم خنیجوں کا پرکار دیکھیں کیا خنیجوں کا پرکار تو خنیجوں کے پرکار میں ہم کون سے اسطحان پر ہیں پرطھم اسطحان پر سب سے زیادہ خنیج راجستانیں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا یہاں پہ 100% اتبادن ہوتا ہے 100% اتبادن کس کس کا ہوتا ہے 100% اتبادن کے لئے دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے تو بالتے ہیں والیسٹو نائٹ والیسٹو نائٹ دوسرا ہے جاسپر جاسپر بھی ٹوٹل یہاں ملتا ہے اور تیسرا ہے جستا جنک یہ مان لو یہ تینوں کھنیج ہنڈڈ پرسنٹ یہیں ملتے ہیں اس کے علاوہ کئی نہیں ملتے ہیں ایک آدھیکار مان لو اس کا راجستان میں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم آگے کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوہا کی کس کی بات کرتے ہیں لوہا کی تو لوہا کون کون سے ایک شتروں میں پائے جاتا ہے دیکھو لوہے کی ہمارے پاس سب سے پہلے چار پرکار کا ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے مینے ٹائٹ پہلا پرکار ہو گیا دوسرا ہوتا ہے ہمارے ٹائٹ تیسرا پرکار ہوتا ہے لیمو نائٹ یہ ہوتا ہے لیمو نائٹ اور چوتھا پرکار اس کا لیٹے رائٹ کونسا لیٹے رائٹ ٹھیک ہے اب راجستان میں زیادہ تر جو ملتا ہے وہ ملتا ہے ہمارے ٹائٹ سب سے زیادہ ہمارے ٹائٹ والا ملتا ہے کہاں کہاں ملتا ہے سب سے پہلا کشتر ہے موریجہ بنولا کشتر یہ کشتر سامود جیپور کے آس پاس ہے کہاں پہ ہے سامود اور جیپور کے آس پاس پرمک کھانے ہیں یہاں کی ٹوڑا چپلاتا بنیاں کواس تھوئی تاتیری باغاواس اور بھاٹوں کی گلی یہ جیپور کشتر کے سامود جیپور جلے کے سامود کشتر کے ابھی تک جیپور جلے میں ہی ہے سامود ٹھیک ہے چینج نہیں ہوا ہے اس کے یہ یہ کھانے ہیں دوسرا بات کرتے ہیں نیملا رائی سہلا یہ دوسا سے چوئیس کلومیٹر دور ہے کتے دور ہے دوسا سے چوئیس کلومیٹر دور ہے یہاں بھی ہیمیٹائیٹ ہی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے دوسا میں انے پرمک کھانے دیکھے تو بانگاڈ رتنپورا راجگاڈ تہلا یہ سب کھانے دوسا میں ہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی کیا ملتا ہے ہیمیٹائیٹ ہی ملتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ڈاولا سنگھانا یا جھنجھنو دیکھو سنگھانا جھنجھنو سے یہاں یہ جو کشتر ہے ہاں یہاں سے تامبابی ملتا ہے اس کشتر سے ہمیں تامبابی ملتا ہے لوہا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے پر تامبی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ابھی ہم بٹ رہے ہیں کئی وال لوہا تو سنگانہ جن جن کے بات کریں تو ہمانڈا بار ریل ویسٹیشن سے تیرہ کلومیٹر دور ہے دیکھ کئی بار کیا ہوتا ہے ابھی پچھلے کچھ اگزام میں ایک اگزام تھا اس کے اندر پوچھا تھا کوئی سینچوری تھی ابیاران تھا اس ابیاران کے بارے پوچھا تھا کہ وہ ہے ڈکوارٹر سے کتنا کلومیٹر دور ہے تو کئی بار کلومیٹر بھی پوچھ لیتا ہے تو جن جن جنوں سے کتنا دور ہے یہ تیرہ کلومیٹر کے دوری پر ہے مکھیا سے یہاں بھی ہیمیٹائٹ ہی ملتا ہے پرمکھانے ہیں سیوری ہے نائی کی ڈھانی ہے ٹیونڈا ہے کالی پہاڑی ہے یہ سارے کے سارے اسی کے شطر ہیں پر دیکھو یہاں پہ یہ جو ہیمیٹائٹ ملتا ہے نا یہ ہیمیٹائٹ کھٹیا قسم کا ہے اتنم قسم کا نہیں ہے دیکھیں اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا تاکہ بل یہ آگے دیکھتے ہیں ناثرہ کی پال تو ناثرہ کی پال ادھے پور سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے کہاں سے ادھے پور سے ساٹھ کلومیٹر دور ہے یہاں پہ بھی لوہا ملتا ہے جہاں تاکہ یہاں ہیمیٹائٹ ہی ملتا ہے یہاں لگ بک لگ بک اسی لاکھ ٹن لوہا ایس کے اسی لاکھ ٹن لوہا ایس کے اسمے سے دیکھو یہ تو ہے ہی سی اس میں اب یہاں ہیمیٹائٹ کی جگہ پہ ہیمیٹائٹ کے ساتھ ساتھ میگنٹائٹ ٹائپ کا بھی تو یہ ناثرہ کی پال سے ادھے پور سے ساٹھ کلومیٹر دور تھانا گاؤں میں ہیں ادھے پور سے بیس کلومیٹر دور ہی دوسرا اسثان ہے تھرہنڈیر یہاں پہ بھی ہیمیٹائٹ ایسک ملتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انہی جو اکشت رہیں اس کے وہ ہیں ڈابلا سنگانہ سکر میں کھاما ریا لوہریا تلوارا یہ ڈونگرپور میں ہیں لوہرپور بوندی میں ہیں اندرگرڈ بھیلوارا میں دیکھو اندرگرڈ ایک بوندی میں ہیں اندرگرڈика پہ ایک اندرگرڈ بوندی میں ہیں پرنتو یہاں سے لوہا نہیں ملتا اندرگرڈ بھیلوارا سے ہمیں لوہا ملتا ہے کملپورا ہے لامپا ہے بانسوارا ہے پادرپال ہے ڈاک جھالا وار ہے اب بات کرتے ہیں ہم تانبہ کی تانبہ سب سے زیادہ کھیتری سنگانہ سے ملتا ہے ہمیں جن جنوں کے سنگانہ سے سیکر کے رگونات گھر تک پہاڑی کشتر ہے اس پہاڑی کشتر میں یہ پھیلا ہوا ہے اور پرموک کھانے ہیں اس کی کوہن مندان بمبائی بلواز ڈولک بھلا پفرنا ستکوئی برکھیڑا آکوالی سب سے پہلے ہم تانبہ کی بات کریں تو تانبہ سب سے زیادہ ہمیں ملتا ہے آگنے چٹانوں سے کئی سے سب سے زیادہ ملتا ہے آگنے چٹانوں سے دوسرا ملتا ہے ہمیں اوسادی چٹانوں سے ٹھیک ہے اور تیسرا ملتا ہے ہمیں کائانتری چٹانوں سے یعنی تینوں پرکار کے چٹانوں سے ہمیں تانبہ ملتا ہے یہ جدہ تر تار وغیرہ بنانے میں سچالک بنانے میں کام آتا ہے یہ اور کام آتا ہے سوپر فاسفیٹ خاد بنانے میں سوپر فاسفیٹ خاد بنانے میں بھی یہ کام آتا ہے سلفیورک ایسڈ بنانے میں بھی کام آتا ہے تو کھیتری سنگانہ چھتر ہم نے دیکھ لیا آگے ہم دیکھتے ہیں یہ الور ڈشٹک میں آتا ہے الور سے لگ بگر 30 کلومیٹر دور ہے بھاگونی گاؤں ہیں اس کے سمید دریبہ پہاڑی ہے وہاں سے کھیتری سنگانہ اور کھو دریبہ دونوں جگہ پہ کھنن جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے ہندوستان کعپر لیمٹیڈ نیگم یا ہندوستان کعپر لیمٹیڈ بولو یا ہندوستان کعپر نیگم بولو یہ ہی کھنن کرتا ہے ٹھیک ہے بھاگونی کشتر میں لگ بگ بات کریں اوپر والے میں دیکھتے ہیں بھاگونی کشتر میں ہم لگ بگ بات کریں تو ہمارے پاس کتنا ٹن ہے یہاں سے ہمیں ملتا ہے لگ بگ لگ بیس لاکھ ٹن ہمیں تانبہ اپلبد ہوتا ہے یہاں سے اپلبد ہوتا ہے مطلب یہ بھندار ہے اتنا ایک بار میں نہیں نکلتا ہے اور یہاں پر کتنا ہے اس میں ہیں پچاس لاکھ ٹن تانبے کے بھندار ہمیں ملے ہیں یہ سارا کا سارا تانبہ کہاں لے جائے جاتا ہے یہ سارا تانبہ لے جائے جاتا ہے کھیتڑی میں اور وہیں پھر اس کا شدی کرن ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہم اور جو کشتر ہیں ان میں ہیں پربنیڑا یہ بھیلوارا میں آتا ہے آنجنی سلومبر ریل مگرا یہ اودے پور میں آتا ہے رگونات پورا سیکر میں آتا ہے بیدہ سرچورو کھوہرا سمپورا یہ سوائی مادوپور کے ہیں گردھاری کورما دیودھوا یہ سب بوندی میں آتا ہے کیونکہ ادھک تار ایسے ہی استان پوچھ جاتے ہیں کہ فلائستان کون سے ایسک سے سنبندیت ہے اس نے پوچھ لیا کھوہرا کھوہرا کون سے ایسک سے سنبندیت ہے کھوہرا میں ہمیشہ تانبہ کا اتپادن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے پوچھ لیا الور کھو دریبہ کھو دریبہ جو ہے وہ تانبہ کے اتپادن سے ایسے کشن بھی کئی بار پوچھ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم سیسا اور جستا کی کہیں کی سیسا اور جستا کی سیسا اور جستا کا اتپادن کیول راجستان میں ہی ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس کا ایک آدھکار ہے راجستان کا ایک آدھکار ہے کس میں جستا اتپادن میں ٹھیک ہے اب یہ دونوں کپل میں ہوتے ہیں ہمیشہ اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں ایک جڑوہ کھنیج بھی اس کو بولا جاتا ہے اسے کئی بار کشن آجاتا ہے کہ جڑوہ کھنیج کسے کہتے ہیں تو سیسا اور جستا جو ہے وہ جڑوہ کھنیج ہے ان کا مصر تروپ جو سائنس کی لینگویج میں بولتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے گے لینا کیا گے لینا یہ اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے مصر تروپ میں ملتا ہے جڑوہ کھنیج ہے ملائم ہے کیسی دھاتو ہے یہ ملائم دھاتو ہے بھاری بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کی کھانے دیکھ لیتے ہم سب سے پہلے کھانے ہیں جاور میں جاور ادھے پر کی کھان ہے پرمک کھانوں میں جاور مالا موچیا مگرا بروڑ مگرا اب یہ جو کھانے ہیں ان میں 1965 سے ہندوستان جنک لیمیٹیڈ کیا کر رہا ہے اتپادن کھرائے کھنن کر رہا ہے دوسری ہے راجپور دریبہ یہ راج سمند میں ہیں یہاں سے سیسے جستے کے ساتھ چاندی بھی پرابت ہوتی ہے رامپور آنگوچا بھیل وڑا میں ہیں چوت کا بروڑا سوائی مادوپور میں ہیں یہ پرمک کھانے ہیں اور انہیں استان بھی ہیں اس کے جہاں سے ان کا کھنن ہوتا ہے جسے گوڑا کیشوری داس یہ الور میں ہیں گنگراو مانڈو یہ ڈنگرپور میں ہیں وارڈالیا گاؤں یہ باس وڑا میں ہیں جوپار اور ترگی یہ سیروہی میں ہیں اب بات کرتے ہیں ہم ٹنگشتن کی تو دیکھو یہ جو دھاتو ہے یہ سامرک محتوکی ہے یدکشتر میں اس کا کام لیا جاتا ہے تو اس کی پوری کی پوری جو لوٹ جو بھی نکلتی ہے وہ کون خریدتا ہے وہ سینہ خریدتی ہے اور کسی کو یہ نہیں بیچا جاتا ٹھیک ہے جب مکہ آئیشک ہیں وہ ہیں ولپرومائٹ کونسا ولپرومائٹ یہ اس کا مکہ آئیشک ہے بہت محتوپون گھنیجے پر راجستان میں کہاں کہاں ملتا ہے ڈے گانا بھاکری یہ ناغور جلے میں ہیں یہاں کی ریو پہاڑیاں ہیں ریو پہاڑیاں سے ٹنگشتن نکالا جاتا ہے یہ بھارت کی سب سے بڑی کھنیج پریوجنا ہے ٹنگشتن کے ماملے میں پالی جلے میں پڑرالا اور بیجاپور پرمکھانے ہیں والدہ آبو ریو در یہ سیروہ کشتر کے پرمکھان ہیں یہاں کھنن کاریو کون کرتا ہے راجستان راجست ٹنگشتن وکاس نگم اجمیر ناغور کا جو مدیورتی علاقہ ہے یہ اجمیر ہے یہ ناغور ہے یہ جیپور ہے یہ تینوں سیماوں پر ہے تو ان کا جو اجمیر ناغور کا یہ مدیورتی علاقہ ہے ان میں پیپلیا گاؤں بیجا تھل یہ پرمکھانے ہیں ٹھیک ہے میگنیج کی بات کرتے ہیں اب ہم تو میگنیج میں سروادگ میگنیج کا اتپادن بانسواڑا میں ہوتا ہے بانسواڑا میں لیلوانا نرڈیا تیمہ موری سیوانیا کانسلا سانگوا اٹاوا کھیڑیا بوہڑیا یہ تلوارا یہ پرمکھتر ہے مکھے آیسکوں کی بات کریں تو مکھے آیسکوں میں ہے سائلو میلین سب سے پہلا ہے سائلو میلین دوسرا ہے پائرو لوسائٹ کونسا پائرو لوسائٹ ایک اور ہے یہ ہے برو نائٹ برو نائٹ ٹھیک ہے یہ اس کے پرمکھن آیسک ہیں اور آگے دیکھتے تو اس میں کھنیج اس میں اور جگہ پہ بھی ہوتا ہے وہ پرمکھ کشتر ہیں نیگڑیا سروپورا راموسن یہ اودےپور میں ہیں سوائی مادوپور میں گنگوارا گنگوارا کے پاس میں ہے ریواسا یا تو ریواسا آ جائے یا گنگوارا آ جائے یہ سوائی مادوپور میں ہیں اور الور میں بھی اس کا کھنن ہوتا ہے پر بہت کم ہوتا ہے چاندی کی بات کریں تو چاندی دیکھو میوارا میں نگا لی گئی تھی سوائی مادوپور میں اس کا اودکرن نکشتر ہے راجپور دریبا راج سمند میں ہے رامپورا انگوچا بھیلوارا میں ہے سونے کی بات کریں مکھے مکھے خانوں کی بات کر رہے سونے کی بات کریں تو باسوارا کے آنند پوری بھوکیا باسوارا کی آنند پوری بھوکیا ان دونوں اس تانوں پر بھی جو دوہن ہوتا ہے وہ ہندوستان جنک لیمیٹیڈ دوارہ ہی کیا جاتا ہے الور کا مونڈیا وہاں سے دیکھو یہ کبھی سوطنتر نہیں ملتا ہے سوطنتر نہیں ملتا یہ دوسرے عیشکوں کے ساتھ ملتا ہے جسے چاندی کے ساتھ ملے گا جنک کے ساتھ ملے گا کوپر کے ساتھ ملے گا شوطنتروب سے کبھی بھی سونے کا ایسک نہیں ملتا ہے راجستان میں ٹھیک ہے باسوارا میں جگپورا جو کشتر ہے وہ پرسد ہے آنند پوری بھوکیا بھی پرسد ہے اس کے علاوہ دیکھو اس کے علاوہ دو اور ہیں اجمیر جو ہے نا اجمیر تو اجمیر میں ہمارے پاس چچندرہ اور جوراب پورا یہاں پہ سمبھاؤنائے ہیں کہ ہمیں سونا مل سکتا ہے اجمیر میں کونسا چچندرہ چچندرہ اور جوراب پورا جوراب پورا یہاں سے ہمیں سونا نکالنے کی سمبھاؤنائے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نکال سکتے ہیں ایسا مطلب کھانانکشتر کے ریسرچ کا ریزلٹ ہے کہ ہمیں سونا مل سکتا ہے اور اس میں سب سے آخری کھانی جاتا ہے بیریلیم تو ادیپور کی شکار باڑی ہے شکار باڑی میں سلے کا چمپا گوڑا رن آمیٹ آدھی پرموک کھانے ہیں جیپور کی گوجر وادہ ہے بھیل وادہ ہے لوہارگل مکریلا باندر سیندری اجمیر کی پرموک ہیں دیکھو سب سے پہلے کیا بات اس کی ایک بات کرتے ہیں جان لیتے ہیں کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ہے ریڈیو ایکٹیو ہے اب ریڈیو ایکٹیو ہے تو جاہاں کام آئے گا نیوکلیئر رییکٹر میں نیوکلیئر رییکٹر میں یعنی پرمانو بھٹی میں کام آتا ہے کہاں کام آتا ہے پرمانو بھٹی میں کام آتا ہے جہاں بھی جو بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کو یا تو اس خنیج کو گورنمنٹ ہی لے سکتی اور تو کوئی لے ہی سکتا تو اس کا لینے کا ادھیکار کس کو دیا ہے سینہ کو دیا ہے پرمانو بھٹی کے ساتھ ساتھ یہ کہاں کام آتا ہے پرمانو بم بنانے میں ٹھیک ہے تو اس کو خریدنے کا ایک ادھیکار ہے کس کے پاس ہے سینہ کے پاس ہے سینہ کے علاوہ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ایک دوسرا یہ کس میں کام آتا ہے یہ آتا ہے پرمانو بھٹی کے پر نے بات کی تھی پرمانو بھٹی میں کام آتا ہے یہ مندق میں جب نیوٹرون کا نیوٹرون کی سنخیہ بڑھ جاتی ہے تو نیوٹرون کی سنخیہ کو نیانتریت کرنے کے لیے مندق کام میں لیا جاتا ہے نیوٹرون کی گتی کو نیانتریت کرنے کے لیے مندق کام میں لیا جاتا ہے تو اس میں بھی بریلیم کام میں آتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ دھاتوک خانیج ہے جو ہمارے لگ بگ لگ بگ complete ہو چکے ہیں STC RPSC RSMSSB کی سبھی ایک جامعے کے لیے بہت سادہ important question ہے اور سارا لگ بگ لگ سب topic میں نے بتا دیا ہے اس کے اندر جتنے بھی جو خانیج کشتر تھے وہ آ چکے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی question باہر نہیں جائے گا 99% جو بھی question آنے والے وہ اسی میں سے آنے والے ہیں اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے دھاتوک خانیجوں کی ٹھیک ہے تب تک کے لیے بائے بائے